خدا عنہ تعالیٰ نے دینِ اوبین کے اندر بہت ساری ایسی ہدایتیں ارسال فرمائی ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے کچھ کا تعلق ہماری مادی زندگی سے بھی ہے کچھ کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے بعض وقت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا عنہ تعالیٰ دین نہ بھیجتا تو کیا ہوتا اگر مثلا انبیاء اکرام تشریف نہ لاتے نعوذ باللہ کی سلسلہ ہدایت نہ ہوتا اللہ کی کتابیں تو دنیا میں کیا ہونا تھا پہلے تو یہی سوچ لیں کہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تو دنیا یہاں پہنچی ہے جبکہ ان انبیاء میں سے اولوالعز آزم انبیاء کے نام موجود ہیں ان کی کتابیں بھی تبدیلیوں کے باوجود موجود ہیں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے تب دنیا یہاں آئی ہے اللہ نہ کرے اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو انسان کیا ہوتا اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو انبیاء ہیں اور ان کے بعد جو ان کے اولیاء تھے اوسیاء تھے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں ان سب نے قربانیاں دیئے تو یہاں پہنچے ہیں خودان اگر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ سب نہ ہوتا تو آج تو نہیں معلوم دنیا میں کیا حالت ہوتی ترقی ہوتی یا نہیں ہوتی مادی ترقی شاید ہو جاتی مثال کے دور پر آج دنیا مثلاً کیلنڈر اس بھی کیلنڈر کے اعتبار سے دو ہزار اکیس میں اس درقا پر پہنچیں فرص کرو انبیاء تشریف نہ لاتے تو کوئی یہ پوچھیں بھئی یہ مادی ترقی ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی انبیاء کا بھی کردار ہے مادی ترقی کے اندر جتنے بھی فنون ہمارے پاس ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو انبیاء کی ذریعے سے شروع ہوئے ہیں قرآن کریم نے کچھ کو بیان کیا کچھ نے رواجات کو بیان کیا چلو اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ فنون ناؤزباللہ مثلاً انبیاء نے شروع نہیں کیا انسانوں نے خود بنائے چلو فرض کرلو زیادہ زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثلاً دوہزار اکیس میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ اور تھوڑا دیر میں آتی زیادہ زیادہ یہ ہو جاتا ہے اگر نہ تشریف لاتی ہے یہ ہدایت کا سلسلہ تو ٹیکنالوجی آ جائے گی تھوڑا دیر سے آ جاتی یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ٹیکنالوجی دیر سوڑے سے آ جاتی گننے سے شگر کیسے بننی ہے بجلی کو کیسے پیدا کرنا ہے گاڑی کیسے چلنی ہے جہاز کیسے اڑنے ہے یہ تھوڑی دیر میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھنا تھا انسان کی ہدایت لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے دین نے چند ایسی باتیں بتائیں جو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقریباً نممکن تھا سمجھی نہیں سکتے تھے اس کو ایک دو پوائنٹس کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ضروب لے جائے گا محمد و آل محمد مسئلہ دین نے ہمیں کچھ مستحبات بتائے سالوں گزر گئے سینکوں سال گزرنے کے بعد مسئلہ سائنس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو دین نے مستحب بتایا تھا یہ بات صحیح تھی اگر دین نے نہ بتایا ہوتا ایک ہزار سال لگ جاتا اس کو سمجھنے میں نقصان ہوتا دیر ہو جاتی چلو صحیح ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر دین نہ بتائے کوئی چانس نہیں ہے پھر مثلا کونسی چیز مثلا اہم ترین انسان کی حقیقت کیا ہے بدنے روح دین نہ بتاتا اس بات کو تو کیا انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی تھی کہ اپنی روح کو سمجھ لیتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان میں ہی طاقت نہیں تھی یعنی اگر وہ اپنی فکر کو کام ملاتا جیسے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ مثال دیئے قرآن کریم نے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو بیان کیا ہے روایت کے اندر کہ مثلا کچھ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت میں گوھر کرتے ہیں جب وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ حضا باطلا خدا ہے تو انہیں اس کو باطل خلق نہیں کیا یعنی وہ سوچ سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خلق کرنے والا ہوگا اور جس نے خلق کیا ہوگا اس نے باطل خلق نہیں کیا ہوگا تو پھر اگر باطل خلق نہیں کیا تو پھر وہ اگلے مرنے میں پہنچتے کہ جو انسان مر جاتا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہوگا لیکن اتنے لوگ کتنے فیصد ہوتے بہت کم زیادہ تر انسان کیا کرتے ہیں زیادہ تر انسان بدن دیکھتے اور کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے اور یہ کہاں سے باطل سمجھ میں آ رہی ہے ابھی جب انبیاء آئے ہیں اتنا بتایا اتنا بتایا تب کیا حالت ہے کتنے فیصد لوگ ہیں جو بدن کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں داستانوں کو واقعات کو روایات کو اگر واقعاً اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کتنا اس کے اوپر محنت کی کہ ہماری ایک روح بھی ہے نہیں زیادہ تر نہیں جبکہ انبیاء تشریف نہ ہیں اور ہم لوگ الحمدلہ دیندار لوگ ہیں تب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے گی بھئی خدا عن دمتال نے حقیقت بتائیے اس پر غور پر تو دو حقیقتیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں اگر اللہ کا دین نہ بتاتا تقریباً نہ ممکن تھا بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں ایک بات کیا؟ انسان کا بدن اصلی نہیں ہے اس کی روح اصل ہے ایک یہ بات اور دوسری بات ہے کہ یہ دنیا اختتام نہیں ہے اس دنیا کے پیچھے کچھ اور ہے یہ دو باتیں اتنی بڑی حقیقت تھی ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی اب اس کو کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے چند جملے ارز کروں گا اور انشاءاللہ دعا مکارم الاخلاق سے کل تو آرائز پیش کے تھے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے دروت بھیجے گا محمد والمحمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے ہر طرف ہو گیا ہے ابھی یا مثلا کوئی یہ کہے کہ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا یا مثال کے طور پر ایسی کوئی اور چیزیں جو دنیا بھر کے جھگڑے چل رہا ہے ادھر ادھر تو کہہ یہ دنیا میں دھوکہ ہے یہ دھوکہ چھوٹا دھوکہ ہے اس سے بڑے دھوکے دنیا کے اندر موجود ہیں اس سے نبٹنے کیلئے دست چیزیں کی جائے سکتی ہیں لیکن یہ دھوکہ جو اصل دھوکہ ہے وہ کیا ہے دو دھوکے ہیں دو فریب ہیں دنیا کے ایک فریب کیا ہے دنیا یہ بتاتی ہے کہ تمہارا جو جسم ہے نا یہی اصلی ہے اس کے لئے جیو اس کے لئے مرو اس کے لئے سب کچھ کرو اب بتائیں کہ اگر دنیا کی آبادی اس وقت سات عرب ہے سات عرب سے زیادہ ہی ہوگی تو اس دھوکے میں کتنے لوگ ہوں گے تقریباً سب کیوں کس کے لئے زندہ ہیں یہ جسم کے لئے کھانا پینہ لذتیں خواہشات آرام سکون سب کس کے لئے ہیں جسم کے لئے یہ بازاروں میں فیشن اور یہ اور وہ یہ سب کیا ہے یہ جسم کے پیچھے مر رہے ہیں تو یہ دنیا کا دھوکہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ سات عرب سے زیادہ انسان ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کوئی دین بھی مانتے ہیں اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ انسان کی رو نہیں ہے ہر دین کہتا ہے انسان کی ایک رو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس دھوکے میں مفتلا ہے چلو کوئی اور تو مفتلا ہوتا تو ہوتا ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہم لوگ کیوں مفتلا ہے ہمارے تو ساری بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ بھئی یہ ایک رو ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں آرس کیا کہ بھئی یہ دنیا اس دنیا پر ختم نہیں ہوگا مام کا یہاں تو چلتا ہے یہ جو قرآن کریم بابا ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے ہمیشہ رہو گے یہ کیا قرآن کریم تکلفاں کیا رہا ہے نہیں دائر ہے کہ قرآن کریم تکلفات نہیں کرتا ہے قرآن کریم مبالغے نہیں کرتا ہے قرآن کریم شاعری نہیں کرتا ہے قرآن کریم صرف حقیقت بیان فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے قرآن کریم کیا فرماتا ہے خالدین فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے مثلا اس دنیا کے اندر ہماری زندگی ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال ہو جائی چلو کوئی دونکے لاؤ مثلا آج کے زمانے میں ایک سو بیس سال کسی نے زندگی گزار دی پچھلا بھی کوئی ریکارڈ چیک کر لے پہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر طوفان سے پہلے مثلا نو سو پچاس سال دی چلو فرض کر لیتے ہیں دو ہزار سال خالدین افیہ کا مطلب کیا خالدین افیہ کے سامنے دو ہزار سال ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے مثلا جو سائنٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں اس دنیا کو بنے ہوئے تیرہ اشاریہ آٹھ بلین عرب سال ہوئے ہیں تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال ایک عرب سال میں ایک عرب میں سو کروڑ ہوتے ہیں ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوتے ہیں تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال ہوئے ہیں یہ خالدین افیہ ہے نہیں یہ عبدی نہیں ہے یہ بھی چھوٹی جگہ ہے تو تصور کر رہے ہیں خدا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تو اب کوئی انسان پوچھے خدا ہے یا تیرہ عرب سال تیرے نزدی خالدینہ فیہا نہیں ہے خالدینہ فیہا اس سے بھی زیادہ ہے تو ہم تو یہاں پچاس ساٹھ سال رہتے ہیں واقعی کہاں رہیں گے ہم یہ اصلی سوال ہے اور مشکل ہم لوگی جو دنیا کا دھوکہ ہے وہ کیا ہے دنیا اتنی اٹریک کر لیتی ہے کہ یہ سوال ہمارے دماغ سے ہی نکل جاتا ہے دماغ سے ہی یہ سوال نکل جاتا ہے کہ یہاں بہت روڑا سا دیر رکھنا ہے اب اس کی ایک مثال حفظ کرتا ہوں درود بھی جگہ محمد و آل محمد فیہاں اگر کوئی سکول جاتا ہے ہم لوگ کی سسٹم میں مثلا سیکنڈری سکول ہے پرائمڈری سکول ہے تو مثلا پرائمڈری سکول پانک سال کا ہو گیا اس کے اوپر سیکنڈری سکول بھی مثلا کہ میٹرک کا سسٹم ہے پانک سال کا ہو گیا تو ہو گیا دس سال اس نے سکول جانا ہے کوئی بچہ سکول جانا شروع کرے اور وہ یہ سوچے کہ دس سال سکول جانا ہے کتنا بڑا ٹائم ہے دس سال جانا ہے پہلے دن جائے گا سکول تھکا آرہ باپس آئے گا اور اس کو کوئی بتائے کہ بیٹا ابھی کہانی ختم نہیں ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے یہ دس سال چلنی ہے تو وہ بیچارے کو شکر ہے دس سال سمجھ میں نہیں آتے ابنہ اگلے دن سے نہیں جاتا ہو اس کو شروع نہیں نہیں آتا بھئی دس سال ہوتا کیا ہے تو وہ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اس کو یوں لگتا ہے جیسے میری ساری زندگی اسے میں ہی گزر گئی صحیح ہے ابھی میری عمر کے کسی بندے کو یاد ہے کہ سکول جاتا تھا میں کتا یاد بھی نہیں ہے کہ بھائی میں دس سال گیا تھا دس سال اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری زندگی یہی کام ہو رہا ہے کیوں ابھی عمر پچاس سال کے اوپر ہے وہ دس سال کیا بیشتہ ہے اس کے مقابلے میں بیس فیصد میں نہیں بن رہا ہے صحیح ہے یہاں کے بعد برزخ میں جب جائیں گے تو دنیا کتنی لگے گی مردے اٹھ کر کہیں گے خدایہ ایک دن رکھیں دو دن رکھیں ایک دن رکھیں دو دن رکھیں پھر ان کو بتایا جائے گا بیٹا جتنا بھی رکے تھے نا اب ایک لاکھ سال اس کے حساب سے بسر ہونی ہے یہ بہت اہم ڈسکشن ہے بہت اہم ہے پہلے میں نہیں سمجھ پاتا تھا یہ کتنا اہم ہے جتنا اس کے اوپر غور کرتا چاہ رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے وہاں ہونا کیا ہے ہوتا کیا ہے وہاں پر اب ظاہر ہے ہم لوگ وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا اتنے تو ہم طاقتور نہیں ہیں بعض وہ رفا کی طرح جنہوں نے وہاں کی ساری دنیا دیکھ لی ہو یہاں بھی دنیا بھی چھان چکے ہو ساری باتیں تو یہ ہم جائشوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت مشکل ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ میں آئے کہ وہاں پر ہوگا کیا تو مثلا آج میں جب مجلس کی تیاری کے لیے دیکھ رہا تھا تو ایک جملہ مجھے نظر آیا بہت ابردست میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے گروت بھیجے گا محمد وعالی محمد مثلا اس کے اوپر بات تھی کہ خدا نے مطالبہ ہاں پہ کچھ لوگوں کو اندہ اٹھائے گا تو وہ کہیں گے ربی لما حشرت نعمان وقت کنت و بصیرہ خدا ہے تو نے ہمیں اندہ کیوں اٹھایا ہم تو آنکھوں والے تھے تو اب وہاں پہ ایک بات کی کسی نے کہ خدا نے اگر اس آدمی کو دنیا میں آنکھیں دیں تھی تو آخرت میں خدا نے اپنی نعمت چھین لی آنکھیں نہیں دیں جب دنیا میں دیں تھی تو یہاں کیوں نہیں دے رہا ہے بھئے آپ زیادہ زیادہ بولو کہ دنیا میں دی تھی اس نے کفران نعمت کیا دنیا میں بھی تو بغیر حساب کتاب کی دی تھی یہاں پہ بھی بغیر حساب کتاب کی دے تھی تو اس کا ایک جواب بہت خوبصورت جواب ہے اور جواب یہ ہے کہ خدا نے جب دنیا میں آنکھیں دیں تھی تو ان آنکھوں کے پیچھے ایک کام دیا تھا اور اس نے خود یہ کہا تھا کہ دیکھو آنکھیں تو میں نے دیں ہیں تمہیں لیکن تم اپنی آنکھوں سے صرف دنیا کو نہیں دیکھنا یہ آنکھیں دنیا دیکھنے کے لیے بھی ہیں اور ان آنکھوں کو ذرا تیز کر لو تو تم آخرت بھی دیکھو گے یہ اس نے کہا تھا پہلے ہی یہیں پہ کہا تھا کہ دیکھو صرف بسارت پہ اکتفا نہیں کرنا بصیرت پیچھے لے کے آنا بصیرت دے کے آنا اچھا اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے بصیرت پہ محنت نہیں کی صرف آنکھوں پہ محنت کرتا رہا تھوڑی سے آنکھیں خراب ہوئیں آپٹکس والے کے پاس چلا گیا ہے نق لگا لو یہ تیز کر لو یہ کم کر لو اور یہ سب یہ ساری کام میں نے کیا وہ اچھا ہے جائے میں نے پھر جا کے لگوایا ہے کوئی کسی کے آنکھوں میں کمزوری ہو لگوا ہے لیکن خدا عنہ تعالی نے کام کیا دیا تھا کام یہ دیا تھا بصارت سات بصیرت بناو اپنے اندر اچھا اب میں نے اپنی آنکھوں کو ساری زندگی استعمال کیا ساری زندگی کوشش کی دنیا دیکھنے پر اب میری آنکھیں کس کے اوپر ٹیون ہو گئی ہیں دنیا دیکھنے پر اب جب میں مرہ اور برزخ میں گیا تو میری آنکھیں ٹیون ہوئی ہیں دنیا دیکھنے پر وہاں دنیا ہے نہیں تو جس کو دیکھنے پر میری آنکھیں بند گئی ہیں وہ وہاں نہیں ہیں اور جو وہاں ہیں اس کو دیکھنے کی آنکھ میں نے بنائی نہیں ہیں لوگ معاملہ خراب ہو گئی مجھے تو کچھ اور دیا ہے اب آپ سوچ لو جتنی طاقتیں آپ کو دیئے وہ کسی کام سے دیئے اور اگر ان طاقتوں سے وہ استعمال نہیں کیا جو خدا نے کہا ہے تو اگلی دنیا میں یہ ڈراما ختم ہو گیا مثلا ذہن دیا فکر دی سوچنے سمجھنے کی طاقت دی اس کے پیچھے ہم سے ایک اور بات کہی وجہ کی آخرت کو سوچو آخرت پر محنت کرو اجھا میں نے اپنی دنیا کو بنانے میں ساری عقل لگا دی ساری عقل لگا دی اب میری عقل ٹیون ہو گئی ہے دنیا بنانے پہ اب جب میں مرا اور برزخ میں گیا اب میرا دماغ تو دنیا ڈھونڈ رہا ہے میں تو دنیا کی چکر کو جانتا ہوں دو دو چار جانتا ہوں میں وہاں ہی روز کا لیکن جیسے ہی نہ وہاں پہنچا انہوں نے کہا بھائی نہ یہاں دو ہے نہ یہاں چار ہے یہاں کچھ اور ہے اس کا دماغ لائے ہو اب میں وہاں پہ عقل مند کہلاؤں گا یا باولہ کہلاؤں گا اس طرح لوگ وہاں زندگی گزاریں گے تو کچھ لوگ اندھے زندگی گزاریں گے کچھ لوگ پاگل زندگی گزاریں گے کچھ لوگ معذور محتاج زندگی گزاریں گے کچھ لوگ راست قامت زندگی گزاریں گے کچھ لوگ غلام بن کے زندگی گزاریں گے کچھ لوگ مالک بن کے زندگی گزاریں گے جن کو اس دنیا کی ملکیت کی عادت تھی وہ وہاں غلام بن جائیں گے جن کو یہاں اللہ کی غلامی کی عادت تھی وہ وہاں مالک بن جائیں گے اب آپ نے جو بننا ہے اس کا انتخاب کر دو جو بننا ہے اسے سوچ لو اور اس کے اوپر محنت کر لو اور اس دعا میں جو جملے کلمن کی خدمت میں عرض کیے وہ اسی پہ دے کہ خدایہ میری زندگی کو وہاں استعمال کر جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے ضرور بیجے گا محمد و عالم عمد اللہ سلام محمد محمد اللہ اکبر عالم عمد محمد محمد حمد حمد فما وستعملنی بما تسألنی غدن ان اے خدایہ میری زندگی کو اس چیز میں استعمال کر جس کا تُو نے کل مجھ سے سوال کرنا ہے ایسی چیزوں میں میری زندگی نہ گزر جائے جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا یا مثلا میں اپنے عوضہ و جوارے کو ایسے کاموں میں استعمال کروں جن کا وہاں پہ کوئی یوٹلائزیشن ہے ہی نہیں اسی میں میں ختم کر دوں تو مثلا ابھی مجھ سے کوئی پوچھے پہ آنکھوں سے نہیں دیکھیں دیکھو اس کو خدا نے منع تھوڑی کیا ہے لیکن کچھ اور بھی کرنا ہے کچھ اور بھی کرنا ہے اب مثال کے دعوے پر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مثلا نمازوں کے اوپر محنت کی اپنے نمازوں کو بہتر بنایا اپنے دل کی توجہ کو خدا کی طرف رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے ان کا قلب زندہ ہو گیا اب یہ برزخ میں گئے اب وہاں یہ پمپنگ اسٹیشن کام کرنے والا نہیں ہے وہاں قلب کام کرے گا اور نعوذ باللہ کسی کا قلب یہاں سے مردہ گیا ہے پھر اس کا تو معاملہ خراب ہو گیا پھر وہاں اب قلب ہوتا کیا ہے قلب انسان کے اندر یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کو بھی ہم دل کہتے ہیں ویسے دو لیکن قلب جو روایتیں کہتی ہیں جو ابھی آئے کا بھی شاید وہ انسان کی روحانی ایک کیفیت ہوتی ہے روحانی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے اچھا اگر کسی کا قلب یہاں پہ مرا ہوا تھا اور روایتوں میں مردہ قلب بہت آیا مردہ قلب سخت قلب تاریخ قلب یہ سب روایتوں میں بہت آئے قرآن میں بھی آئے اچھا اگر کوئی مردہ سخت تاریخ قلب کے ساتھ اس دنیا میں پہنچ گیا قلب کا کام کیا تھا علم حاصل کرنا اس کا مطلب ہے اس کی علمی کی ترقی وہاں پہ رک گئی ہے اس علم کی ترقی نہیں ملے گئی اور وہاں ترقی ہے ہی علم کی اس کا مطلب ہے کوئی قلب کو زندہ کیے بغیر وہاں پہنچ گیا معاملہ بہت خراب ہے اور خدا انہوں نے اس لیے فرمایا تھا اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صرف وہ کامیاب ہوں گے جو صاف سترے صحت مند دل کے ساتھ آئیں گے قلب سلیم سلیم کا مطلب کیا ہے یہاں پہ سالم ملکہ صحیح سالم صحیح سالم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے مریض اس کے مولاوہ کیا ہوتا ہے مردہ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ مردہ قلب سے جائیں گے کچھ لوگ مریض قلب کے ساتھ جائیں گے کچھ لوگ صحیح سالم قلب کے ساتھ جائیں گے تو بھئی آپ پہلے سے سوچ لوگ کہ کس کے ساتھ جائیں گے اس پہ محنت کریں یہ سوچ لیں انسان اچھی طریقہ سے تو یہ جو صرف ہم لوگ صرف یہ سوچتے رہتے ہیں سواب کتنا ہے اتنے روپے کا سواب ہو گیا اتنے نمبر سواب کی بن گئے یہ کہانی نہیں ہے یہ عزا و جوارے کو زندہ رکھنے کا معاملہ ہے ورنہ وہاں پہ کچھ اور ہو جائے گا وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلْنِي غَدًا أَن اس میں استعمال کر فرمایا خدا سے جس کا تو نے کل مجھ سے سوال کرنا ہے وَاسْتَفْرِقْ عَيَامِ فِي مَا قَلَقْتَنِي لَهِ اور میرے زندگی کی ایام کو خالی کر دے فارق کر دے نہ عیش و عشرت کے لئے یہ جو ہم لوگ یہاں سوچتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب میں یہ زندگی کی لذت حاصل کروں گا یہ مزے کروں گا ساری منصوبہ بندی اس پہ کرتے رہتے ہیں کبھی مجھے وقت ملا میں تو یہ کر دوں گا بندِ خدا یہ سوچو کہ تم نے کہیں اور جانا ہے تم یہاں پہ کیا کرنے کیا ہے امام یہ فرما درود بھیجے گا محمد وعالِ محمد اب ایک حصہ ہے جو میں مختلف موقعوں پر آپ کی خدمت میں مختلف حوالوں سے عرض کرتا رہا ہوں لیکن یہ چونکہ اسی دعا کا حصہ ہے میں اس کو دوبارہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو میں نے ترتیب کو چھوڑ دیا ابھی تک جتنا پڑا تھا ترتیب سے پڑا تھا اب بیج میں کچھ جملے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ میں جب دوسرے کسی ٹاپک پہ ہوں گا تو اسے کور کر دوں گا تاکہ میں ایک ٹاپک کو لے کے چلوں اور جو جملے آگے بھی اسی ٹاپک پہ آ رہے ہیں ان کو بھی یہیں پہ شامل کریں اب آگے امام نے اگلے صفحے کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ہے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد فرمایا ہے درود بھیجنے کے بعد امام نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرمند فرما جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں اور ایسے راستے پر لگا جس سے کبھی مو نہ موڑوں اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں بعض وقت انسان کو ہدایت ملتی ہے تھوڑی دیر سلطہ بھی ہے اس کے اوپر لیکن تھوڑی دیر کے بعد معاملہ خطا آج بڑی اچھی توفیق ملی نماز بڑی خوبصورت پڑھی آج بڑا اچھا اللہ نے کرم کیا اور اس کے نتیجے میں مثل سید و شہدہ کی یاد پورے دل سے آئی پھر پتہ چلا کئی دن لگ گئے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آرہا نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا بڑا ہو گیا یہ سن سن کر دوسرے دوست سناتے ہیں کہ مولانا نماز شب پڑھتا تھا دو گھنٹے اب میں سنتا میں بھی نہیں پڑھتا بھائی تو بھی پڑھتا تھا پھر مجھ سے کہتا ہے مولانا اب تو فجر بھی نہیں پڑھتا ارے دو گھنٹے پڑھتا تھا اب فجر بھی نہیں پڑھتا ہے تو بھائی آپ صرف یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے ہوتی ہیں خدا کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اتفاق سے واپس لے لیتا ہے نہیں اگر خدا نے کسی کو یہ اجازت دی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں تنہا کھڑا ہو اور اللہ سے ایک گھنٹے گفتگو کر رہا ہو اور اس کے بعد اب خدا اس کو دو منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے جبکہ خدا غفور ہے جبکہ خدا کریم ہے جبکہ خدا رحیم ہے خدا مستجاب ہے ساری باتیں اب دو منٹ بھی نہیں کھڑا ہونے دے رہا ہے کیوں نہیں ہونے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بہت غلط کام ہوا ہے پیش میں تو امام فرما رہے ہیں خدا صرف ہدایت نہیں چاہیے ہدایت کا استمرار چاہیے اب یہ جتنی باتیں امام فرما رہے ہیں نا اس میں ایک اور نقطہ ہمیشہ آج کر دوں دعا کے سلسلے میں جب امام یہ فرماتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں اب تم جاؤ اس کی وجہ بھی ڈھونڈو اب امام یہ فرما رہے ہیں خدا ایسی ہدایتیں جو منقطہ نہ ہو تو امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اب تم اس کی وجہ بھی ڈھونڈو کہ وہ ہدایت کیسے ملتی ہے جو کبھی نہیں کٹتی ہے تو میں مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آئے وہ میں آپ کی خدمت میں آرز کر دوں انسان شو بازی نہ کرے ریاکاری نہ کرے نمبر دو کسی کی تحقیل بیزتی نہ کرے نمبر تین جس بات کو جانتا ہے کے قلط ہے جانبوچ کے نہ کرے یہ اگر دو تین باتیں انسان خیال کر لینا تو اس کی توفیق اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی البتہ اس کے ساتھ ایک چوتھا پوائنٹ ہے اہلِ بیت کے حق میں نائنصافی نہ کرے احترام کی جگہ احترام دکھائے بہترامی نہ کرے یہ سمجھ لو اگر کوئی یہ تین چار کام کر لے اس کی توفیق ختم نہیں ہوں توفیق ختم نہیں ہوں توفیق ختم ہوتی کسی وجہ سے ہوتی اور میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو نہجوب اللہ کے خدبے میں مولا نے چار پانچ وجہ گنوائی ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے تمہوں کی توفیق خراب ہوتی ہے تو کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا تو ابھی بس اس جملے کے اوپر اکتفاق کیجئے اور آگے بڑھتے ہیں فرمایا کہ اے خدایہ مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرمند فرما جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں اور ایسے راستے پہ گامزن کر دے جس سے کبھی مونہ پھیڑوں اور ایسی پختہ نیت دے جس میں شک نہ کروں یہ بڑا مسئلہ ہے انسان اپنی نیت کے اندر شک کرتا ہے کیوں شک کرتا ہے وسواس مثلا کیسے شک ہوتا ہے مثلا آج ایک نماز پڑھے گا ٹائم لگائے گا قرآن پڑھے گا ایک دن دو دن تین دن پانچ بھی دن کہے گا اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے شک کرنے لے گا یہ کیا ہو گیا تمہیں ابھی کیا مسلمان نہیں ہو کیا ابھی نہیں ہے یاد ہے کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے پھر اپنے توبہ چل لے کرے گا نہیں نہیں غلط سوچا غلط سوچا شک کیوں آیا تھا پھر کیوں آیا تھا شک کہو کہ بھئی شیطان ہے نا اس نے شک ڈالا تھا وہ تو بات صحیح شیطان شک ڈال رہا تھا لیکن شیطان بھی کسی زمین کے اوپر اپنے بیچ پھینکتا ہے کوئی گراؤنڈ دیا ہوگا تو یہ کام ہوا ہوگا ورنہ نہیں ہوتا اچھا وہ تو بیچ پھینکتا رہتا ہے یہ تمہارے بیچ کا پودا کیوں نکلا وہ تو پھینکتا رہے گا تو اگر خالی زمین کے اوپر بیچ دالتے رہا تھوڑی نکلتا ہے کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں نکلتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے کوئی غلطی کام کر دی اب وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے انہیں چار پانچ چیزوں میں ڈھونڈیے گا کوئی چھوٹی سی ریاکاری ہوئی ہوگی جو بہت کامن ہے ہمارے ہیں ایک جھوٹ بول دیا بے ضرر جھوٹ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کسی نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو وہاں سے آ رہا ہوں جبکہ وہاں سے نہیں آ رہا تھا کہیں اور سے آ رہا ہوں کامن جھوٹ بولتے اتنا سا جھوٹ بولتے تم کیا سمجھ رہو خدا کے فرشتے غافل ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ حرام ہے کوئی جھوٹ سنجیدگی میں بولے یا مزاق میں بولے تو اللہ کے نبی نے جو بولا یہ فرشتوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا بتایا تھا تو اگر تم نے نعوذ باللہ تعالی اس جگہ تھے اس جگہ کا بول دیا بے ضرر جھوٹ بولا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سزا ملے گی کم سے کم سزا کیا ملے گی خدا اپنی نظر لج کو کھینچ لے ہمارے پر سے روایت موجود ہے بڑی عجیب روایت ہے روایت ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا نماز شب سے محروم ہو جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے نماز شب بھی علامت کے طور پر کہا ہے یعنی جھوٹ بولے گا تو خدا سے راز و نیاز کرنے سے محروم ہو جائے گا دنیا بھر سے گفتگو کرے گا خدا سے گفتگو نہیں کرے گا چیک کرتے رہے کاموں میں سے ایک کام یہ دن بھر میں چیک کریں چوبیس گھنٹے میں میری خدا سے گفتگو کتنی دیر ہے کاش کوئی ایسا میٹر ہمیں مل دا ہے جس کو ہم جو ہمیں بتا سکے ہمارا دل خدا کی طرف جاتا کتنی دیر ہے اور یہ بھی پتا چلتا رہے کہ کب ہوتا ہے تو زیادہ جاتا ہے اور کیا غلطی کرتے ہیں تو پھر اب نہیں جاتا مجھے ابھی ایک بندہ خدا ملا اتنا ذکر کرتا ہے بندہ خدا میں حیران رہ گیا کہ اگر میں اس کے سارے ذکر جمع کروں تو شاید میں ایک ہفتے میں اتنا نہیں کروں گا جتنا وہ ہر روز کرتا میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی حد ہوتی ہے آخر کوئی اتنی لمبی لسٹ اور وہ بھی اس بندہ خدا نے اس وجہ سے مجھے بتایا کہ وہ کسی ذکر کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مثلا یہ میں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں تو میں نے کہا چلو مجھے ایک لسٹ بھیج دو اور وہ اتنی لمبی لسٹ تھی کہ میں سوچا بھائی اس کو بھولوں کسی اور سے پوچھتے بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے یہ جناس ذکر اتنا ذکر تو میں سوچنے لگا بھائی ہوا کیا اس بندے کے ساتھ کہنا کہا بھائی صاحب پہلے ایسا نہیں تھا پیرے میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا کچھ نہیں کرتا تھا ایک اور گناہ کرتا تھا میں بیٹھ کے نام بھی نہیں لوں گا کہنا کہ ایک اور گناہ کرتا تھا پتہ نہیں کیسے اچانک میری طرف ایک اشارہ ہوا جیسے خدا کی طرف سے کہ یہ گناہ غلط ہے اسے چھوڑ کہنا کہ بس میں اسی رات بیٹھا میں نے کہا کل سے نہیں کرتا ختم ہوگی کہنا کہ اب جب وہ گناہ میں نے چھوڑا تو میرے اندر ایک بیچینی سے آئی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے میں نے غلطیاں کی ہیں بلاخر اس کی معافی کے لیے تو میں نے اس تقبار شروع کر دیا کہنا کہا مہرانہ بس اس کے بعد مجھے ہیوں لگا جیسے اب زندگی میں سب ذکر کرتا تو اب میرا دل ذکر کے اوپر لگ گیا ہے یہ بڑی توفیق ہے کسی کا دل ذکر کے اوپر لگ جائے انہا زیادہ تر ہمارے ساتھ کیا ہے اچھا میں ایک جملہ پوچھتا ہوں مشہور جملہ ہمارے پاس ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے یا ہماری ذکر میں دلچسپی نہیں ہے وقت ہے دلچسپی نہیں ہے اس کا مطلب ہے دل کہیں اور لگا ہے امام یہ کہہ رہا ہے خدا ہے میرے دل کو اپنی طرف لگا دے کسی طریقہ سے عرض کیا میں نے آپ کو اس کیلئے کس طرح سے تھوڑا 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 آگے بڑھ سکتے ہیں بہرحال میں آپ کا کافی بار لے لیا درود بھی جائے گا محمد و آل محمد میں ایسی پختہ نیت ہے جس میں ذرا شبانہ کروں اب وہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا اور جب تک میری زندگی اس پر توجہ فرمارے ہیں آپ اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرمہ برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی جب تک میری زندگی تیری فرمہ برداری میں گزر رہی ہے تیری اطاعت میں گزر رہی ہے مجھے زندہ رکھ اور جب وہ شیطان کی چرہگاہ بن جائے شیطان کی چرہگاہ کیسے بن جائے میں جو کر رہا ہوں وہ شیطان کی کام آ رہا ہے میں پیسہ کم آ رہا ہوں ایسا کمارا ہوں کہ شیطان کے کام آ رہا ہے کیا مطلب حلال نہیں کمارا کسی کا حق مار رہا ہے میں اپنی مزے کرتا ہوں لذتیں لیتا ہوں اس میں بھی شیطان کے کام آتا ہوں کیوں میری لذتیں بھی گناہ پر ہیں میں خاندان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ بھی شیطان کے کام آ رہا ہے کیوں خاندان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں شعبازیاں کرتا ہوں جو کام کر رہا ہوں شیطان کے کام آ رہا ہے امام فرما رہے ہیں دو راستے یا میری زندگی اطاعت میں ہے یا میری زندگی شیطان کی راہ میں ہے شیطان کی چراغہ بڑی نفیس تعبیر ہے بہت گہری تعبیر ہے آپ پہلے زمانے میں تو چراغہیں ہر گاؤں دیہاد کے باہر ہوتی تھیں اب تو ہماری کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے ایکریکلچر ہے ہی نہیں یہاں پہ تو چراغہ کہاں سے نظر آئے گی لیکن بہرحال چرنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ زمین کے اوپر گھاس ہوگی بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ جانور جب چر رہے ہوتے ہیں تو گھاس کم ہو رہی ہوتی ہے اور جانور کا بدن بڑھ رہا ہوتا ہے چونکہ وہ کھا رہا ہوتا ہے چاہیے تو چراغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں سے کم ہو اور کہیں اور بڑھ جائے مثلا اب شیطان میری زندگی شیطان کی چراغہ کیا مطلب زندگی میری کم ہو رہی ہے طاقت شیطان پکڑ رہا ہے دن میرے گزر رہے ہیں زندگی میری کم ہو رہی ہے اور شیطان طاقت پکڑ رہا ہے کیوں پیسہ میرا حرام زندگی میری شعبازی کے اوپر زندگی انسانوں کی حقوق کی پامالی کے اوپر اللہ کی بندگی ہے نہیں جو ہے جو ہے شیطان کے کام ہے امام فرمارا ہے خدا ہے اگر ایسا ہو تو پھر فوراں ختم کر پھر زندگی نہیں چاہے جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرمہ داری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ اور جب وہ شیطان کی چرہگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی یا غضب ہو مجھے اپنی طرف اٹھا لے کیوں اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو اب صرف اٹھائے گا نہیں غضب بھیج کر اٹھائے گا غضب بھیج کر اس میں بھی دولے والے مام نے اشارت فرمایا ناراضگی مدرجم نے بیان کیا ہاں امام نے بھی اشارت فرمایا ناراضگی علیدہ غضب علیدہ دہرے دولے والے ہو جائیں گے ایک دفعہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے اچھا اگر خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کم سے کم کام کیا کرتا ہے اگر خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بہت عجیب ایک کام کرتا ہے آپ نے کبھی پتہ نہیں بچپنے میں تجربہ کیا نہیں کیا مثلاً ماں بچپنے میں بلکل بات کر رہا ہوں جب بلکل بچہ ہوتا ہے کوئی ماں کسی بچے کو ناراض ہو جاتی ہے کسی سے تو کم سے کم کام یہ کرتی ہے کہتی ہے اب تو مجھ سے بات نہیں کرنا ماں یہ کر دیتی ہے اب بچہ بھی سارا سوچنا میں ماں ہے مجھے یہ کہا وہ ماں کے لئے نہیں مجھ سے بات نہیں کرنا تم بہت باتتے میدار ہیں تو اگر کوئی بہت چاہنے والا ہوتا ہے تو کسی کو اگر اس نے ناراضگی دکھانی ہو تاکہ یہ واپس آ جائے تو اس سے کہتا ہے اب مجھ سے بات نہیں کرنا اور یہ کیوں کر رہے ہیں ماں مثلا کہ اب زندگی بھر بات نہیں کریں گی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے اس کو یاد آئے کہ میری ماں مجھ سے دور ہو خدا بھی یہی کرتا ہے اگر کبھی کوئی خدا کے سامنے بنتا صحیح ہو الٹی سیدھی کوئی حرکت کر دینا تو خدا اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور جو مصیبت میں ڈالتا ہے کسی لئے ڈالتا ہے اس کو یاد دلانے کے لئے جو مصیبت میں ڈالتا ہوں تاکہ تُو میرے پاس آ کر معافی مانگ لے اور مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ یہ معافی مانگ لے اگر نہیں معافی مانگے اب خدا اپنی ناراضگی بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تُو جا اور تیرا کام میرا تیرا معاملہ حرم یہ ایک ناراضگی کا سخت مرحلہ ہے اس سے بڑی کیا ہے اس سے بڑی یہ کہ اس کو عذاب میں مختلع کر دیتا ہے عذاب میں مختلع کر دیتا ہے تو امام فرما رہے ہیں خدا یا یہ معلوم ہے کہ اگر میری زندگی شیطان کی چراغہ بنے تو پہلے تیری ناراضگی آئے گی پھر تیرا عذاب آئے گا اس سے پہلے کہ یہ مرحلیں آئیں خدا یا میری زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا میں اطاعت پر واپس آ جاؤں یا میری زندگی ختم ہو جائے چونکہ پھر زندگی کا کوئی پائدہ نہیں ہے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد ایک دو جملے اسی چپٹر میں مجھے اور نظر آئیں بلکل اختتام میں جا کریں دعا کے وہ بھی میں آپ کی ختمت میں ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد بس ایک جملہ ارز کروں گا بلکل اختتام میں جا کر اختتام سے تھوڑا پہلے امام نے جملے ارشاد فرمائے نبی اور ان کے آل پر درود فرمائے اور فرمایا اے خدایہ مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لئے ہوشیار کر دے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لئے ہوشیار کر دے اچھا خدا یہ ہوشیاری کیسے دیتا ہے میں نے ابھی ارز کیا وہ کہتے ہیں کوئی بندہ مثلا نیچے گراند سور کے اوپر کھڑا تھا اور کوئی پانچ بھی چھٹی مندل کے اوپر کھڑا تھا وہ بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کبھی تھوڑی سی کوئی چیز لڑکاتا ہے وہ نیچے گرتی ہے زور سے آواز آتی ہے تو یہ چونک کے ادھر ادھر دیکھتا ہے پھر اوپر دیکھتا ہے اوپر سے تو نہیں آئی تو بعض وقت خدا ہمیں تھوڑا سا ایسے ڈراتا ہے انسان بن جاؤ اور اوپر دیکھو اوپر دیکھو اوپر کچھ ہے تم سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہے اوپر کچھ ہے تو اگر نہ مانے انسان پھر معاملہ خراب ہے تو امام فرما رہے ہیں خدایہ غفلت کے ایام میں تذکر دے دیں اچھا وہ تذکر سختی سے آئے تو اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے کس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں کہ نہ آئے اب ایک بات ہے بعض وقت بیماریاں رحمت نہیں ہوتی بعض وقت سختیاں رحمت نہیں ہوتی اس طرح رحمت بند خدا سختیاں ڈالتا ہے کہتا ہے بندے کو نزدیک لاؤ ہمیں پہ روایت موجود ہے عجیب روایت موجود ہے کہ بندے کو سختی میں ڈالتا ہے اور بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ میری فلا دعا پوری کر دے فلا دعا پوری کر دے پوری نہیں کرتا اتنا چلاتا ہے یہ بندہ کہ فرشتے کہہ پیٹھتے ہیں مثلا روایت میں ایسے سمبولک کا کہ فرشتے خدا سے کہتے ہیں خدایاں اتنا چلاتا ہے اس کی دعا پوری کریں خدا فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرا نام پکار رہا ہے خدا کو اچھا لگ رہا ہے ترقی کر رہا ہے تھوڑی سی سختی ہے کوئی بات صحیح ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو اگر پتا ہونا کہ دنیا کی مشکل میں جو کچھ تمہیں ثواب ملے گا وہ کیا ہے جملہ عجیب ہے تو فرمایا تم لوگ اللہ سے دعا کرو گا کہ ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹیے اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہیں مشکل پہ خدا کیا دینے والا ہے تو تم خدا سے دعا کرو گے کہ تمہارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹے تاکہ تمہیں وہ ثواب ملے یہ بصیرت ہے عزیزان محضر یہ دعا کے اندر ہے اس بصیرت کی طرف جانا فرمایا ہے کہ خدایہ مجھے غفلت کے ایام میں اپنے ذکر کے لئے ہشار کر اور محلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ جیسے کہ پہلے فرمایا تھا خدایہ فراغت کے ایام میں مجھے اس طرف مائل فرما دے تو محلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف کر اور اپنی محبت کی سہل اور آسان راہ میرے لئے کھول دے ممکن ہے میرے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو خدا سے میں دعا کروں کہ خدایہ میرے اندر تیری محبت کا جو راستہ ہے اس کو میرے لئے آسان کرتا کوئی اہل ایمان خدا سے یہ نہیں کہہ گا خدایہ مجھے مشکل نہ دے کوئی اہل ایمان یہ نہیں کہہ گا ہر اہل ایمان کہہ گا خدایہ مشکلوں میں مجھے آسانی دے دے کیا مطلب باہر مشکل لگے میرے دل کو مشکل نہ لگ میرے دل چھیل دے ہر اہل ایمان یہ مانگے گا اور آخری جملہ سلسلے میں آس کرتا ہوں اور اس کے ذریعے میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے امام فرما رہے تمہیں دنیا اور آخرت کی کامل بھلائی چاہیے نا وہ اس راستے سے گزرے گی یہ مزوں مزوں میں نہیں گزرے گی یہ سختیوں میں گزرے گی یہ مشکلات میں گزرے گی تو عزیز آنے میں اترم یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ہم بلائے گئے ہیں ہم لوگ آسائشوں کے لئے نہیں بلائے گئے ہیں ہم یہاں آزمائے جانے کیلئے بلائے گئے ہیں امام فرماتا ہے فیہا اختبرتم اس دنیا کے اندر تم لوگ آزمائے جاؤ گے اور اتنے آزمائے جاؤ گے اور اب آپ ذرا تصور کرنا کہ آپ جس امام کی امامت کے دور میں ہو یہ اللہ کا آخری زخیرہ ہے اور اگر یہ غیبت اختتام پر ہے تو پھر سمجھ جاؤ کتنے آزمائے جاؤ گے کتنے آزمائے جاؤ گے تو وہ جنہی میں ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں نا بالکل صحیح کر رہے ہیں امام کی تشریف آوری کے لئے اللہ جل اللہ جل کہتے ہیں ان سب کے پیچھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا بغیر آزمائش کے ساتھ دے پائیں گے مثلاً وقت ختم ہو چکا صرف ایک مثال دے دوں فرض کرو خدا نہ کرے نعوذو باللہ تعالیٰ فرض کرو شہر میں کہیں پر ایک سہلاب آگیا اب جب سہلاب آیا تو سب کو کہا کہ بھئی اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو جان بچاؤ ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا ابھی تو بڑے بڑے شہر ہے اس وقت سے نظر نہیں آتا ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک مہینے پہلے کیا حالت ہو گئی تھی تو مثلاً کہا کہ بھئی سامان اٹھاؤ اور نکلو اچھا اب میرا تو سامان بھی زیادہ ہے اب میں نے جو اس میں بڑی مشکل سے ساری چیزیں قربان کر کے کچھ چیزیں اٹھائیں اور اپنے میں نکلا تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی سامان اٹھا کے چلنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی چلا ہی نہیں ہو اب مجھے پتا چلا کہ بھائی کچھ لوگ تھے جن کا کام یہی تھا کہ وہ سختیوں میں زندگی گزارتے تھے وہ اپنا سامان اٹھا رہے ہیں چلنا ہے آرام سے اور مجھے پتا ہے کہ میرا سامان زیادہ ہے پیچھے پانی آرہا ہے اور مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے کہیے اس وقت میرا دل کیا کہے گا کاش خدایہ تو نے پہلے تھوڑی زی میرے پر سختی ڈال دی ہوگی تو مجھے سامان اٹھانے کی عادت ہوگی ہمیں نہیں معلوم امام کی تشریف آوری سے پہلے کن امتحانوں سے گزرنا ہے اس وقت ہم خدا سے کیا دعائیں مانگ رہے ہوں گے خدایہ موت کی ہمیں عادت کرواتی ہوتی فلاں چیز کی سختی ہم پر ڈال دی ہوتی پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوں گے نہیں مانگ پہلے سے تیاری کرنے پڑے اور الحمدللہ رب العالمین آپ سید الشہدہ کے چاہنے والے ہیں آپ کربلا کی یاد منانے والے ہیں آپ نے اپنے بچپن سے ان باتوں کو سمجھا ہے کہ خدا کی یاد میں سختی اٹھانی ہوتی ہے خدا کے راستے میں مشکلات جھلنی ہوتی ہیں کوئی انسان کے اوپر ایسی مشکل نہیں آئے گی جو اہلِ بیعت نے پہلے خود نہ اٹھائی نہیں آئے گی ان کو اگر خدا نے ہمارے لئے حادی بنا کر بھیجا تھا تو صرف علم میں نہیں بھیجا تھا عمل میں بھیجا تھا اور عمل میں جب ہمیں امتحانوں سے گزارا تھا تو ان کو بھی ایسی سختیوں سے گزارا تھا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کیوں نہیں سوچ سکتے مثلاً ممکنے کو یہ کہے کہ بھئی میں باپ ہوں میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہوا تو میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کروں گا میں کہوں گا کہ دیکھو ہم لوگ ناقص باپ ہیں ہم باپ ہیں ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ہے لیکن جو امام کے دل میں محبت ہوتی ہے کیا وہ محبت ہم لاسکتے ہیں امام کے دل کے اندر جو کرامت ہوتی ہے ہمیں کیا بتا وہ کرامت کیا ہوتی ہے مثلاً نشانی کیا ہوتی ہے ہم دنیا میں بہت سارے غیروں کو دیکھتے ہیں اغیار کو دیکھتے ہیں جو مشکل میں پڑھتے ہیں ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی لیکن امام کیسے ہوتے ہیں امام کسی کو بھی کسی مشکل میں دیکھتے ہیں ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور بڑا عجیب ہمیں پر اس روایت کا بیان ہے کہ فرمایا یہ جو امام ہوتا ہے کل والد شفیق امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ماں باپ کی طرح ایسی محبت دے رہا ہوتا ہے تو آج تو مجھے تو صرف آپ کے سامنے چند جملے عرض کروں گا کہ آج چودہ سو سال گزر گئے واقعہ کربلا کو تقریبا اور مجھے مثلاً طالب علم بنے اتنے سال ہو گئے اتنے سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی بھوڑے ہو گئے آپ میں سے بہت ساری لوگ مسائب سنتے سنتے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا جب علی ازغر کا نام آتا ہے دل کو جھٹکا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے خود سوچو جب نام آتا ہے نا ایسے مسلموں کا اب ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں نا مثلاً اگر میں علی ازغر کے غم کو سوچوں گا تو میں زیادہ زیادہ ہی کروں گا اپنے شیرخار بچے کو دیکھوں گا اور کہوں گا دیکھو میرا بھی تو شیرخار بچہ ہے ایک حسیر کا شیرخار بچہ تھا لیکن بھائی میرے دل میں وہ محبت کہا ہے جو حسیر کے دلکاری ازغر کی ہے میں کہاں سوچ سکتا ہوں اچھا میں تو دیکھو اب ایک اور پہلو ارز کروں مسائب کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے اگر میرے سامنے میرا بچہ تڑپ رہا ہونا اور بھوکا ہو پیاسا ہو تو میں تڑپوں گا کہ میرا بچہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے لیکن کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بچہ کتنا بھوکا اور پیاسا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں اس کے دماغ میں دھوڑی جا سکتا ہوں لیکن حسین کے باس تو علم ہے اب اگر بچہ خیمے میں تڑپ رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے کہ بولا جب سے آپ کی ندہ آئی ہے یہ بچہ تڑپے جا رہا ہے ارے ماں تو علی ازغر کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے نا حسین علی ازغر کو دیکھ رہے باپا بھی دیکھ رہے اور دولوں کی دل کی طرح وہ سہر کے ادھر آ رہی ہے تو امام کے دل پر تو علی ازغر کا رونا بھی آتا ہے اس کی ماں جو رو رہی ہے اس کا رونا بھی امام کے دل کے اوپر آتا ہے بس اجیدو ابھی اتنا سن لیا نا بس امکلا جب لسلو جب علی ازغر کے گلے پر وہ تیرے سے در چلا تو علی ازغر نے احساس کیا ہوگا کہ میرا گلہ گھٹا اب سوچو دوسرا کون کا جس نے سوچا ہوگا جب علی ازغر مل بلائے ہوگے اپنی زبان ہوتوں میں دیری ہوگی ایک علی ازغر کی زبان دوسرا ازغر کا دل لاؤ گا میرے بچے کا گلا چھت گیا اب امام کے پاس عجیب بلالہ ہے بچہ ہاتھ میں ہے آخری سانسے لے رہا ہے جب کوئی آخری سانسے لیتا ہے تو اس کے جسم میں آخری حرکتیں ہوتی ہیں اپنے حرکت کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا لیکن اس احساس کو پتا ہے میرے علی ازغر کا ہاتھ آخری دبائلہ ہے علی ازغر کا ہوتا 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 ہے وزیالوں الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ماتا ہے علی ازغر کا ہوتا 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 ہے